ہائی دوستو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میرا نبیل ہے آج آپ کو بتانے والا ہوں دوستو چار سے پانچ جو ہے بہت ہی اچھے لیکس پورے ہفتے کے یہ لیکس ہے اور خاص طور پر جو ہے آج ہم لوگ بات کرنے والے آئی فون ٹویلف کی پوری سیریز کے بارے میں اس ویل ایسی ٹو جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کرنے والے کافی اچھے لیکس ہے کافی اچھے جو ہے اس کے اندر آپ کو انفرمیشن میں دینے ہی کوشش کروں گا دوستو سب سے پہلی نیوز جو ہے ہماری وہ ہے آئی فون ٹویلف سیریز کے بارے میں آئی فون ٹویلف سیریز کے جو دو ٹاپ مولز ہوں گے ٹوال چار مولز آنے والے آئی فون ٹویلف سیریز کے اندر اور آئی فون ٹویلف سیریز کے اندر جو دو ٹاپ مولز ہوں گے آئی فون ٹویلف پرو اور آئی فون ٹویلف پرو میکس اس کے اندر جو ہے آپ کو ایک لائیڈار سکینر دیکھنے ملے گا اس کے اندر triple camera کا setup اور ایک lighter scanner ہوگا تو quad camera setup نہیں ہوگا تین cameras ہوں گے اور چوتھا ہوگا ایک lighter scanner اور یہ ویسا ہی lighter scanner ہے جو کہ آپ کو ipad pro 2020 میں دیکھنے مل رہا ہے یعنی کہ اس کا جو use ہوگا it will be just for augmented reality ابھی تو یہی بتایا جا رہا ہے اس کے آگے اس کا کوئی نیا use نکل کے آئے تو پتا نہیں لیکن یہ augmented reality کے لئے ہوگا اور یہاں پہ جو یہ render آپ دیکھ رہے ہو جو کہ Ben Gaskin نے بتایا تھا ہم کو تو یہ Ben Gaskin کا جو render ہے exactly ویسا ہی ہے جیسا ہی iOS 14 میں جو code سے جو اس کا render نکل کے آیا ہے تو ایسا ہی ہونے والا ہے exactly iPhone 12 Pro اور iPhone 12 Pro Max iPhone 12 کے جو چار موڈلز آنے والے دوستو اس کے اندر جو دو چھوٹے موڈلز ہوں گے یعنی 5.4 inches والا اور 6.1 اس کے اندر بھی OLED display آپ کو دیکھنے ملنے والا لگن اس کے اندر ہوں گے دو کیمرا کا setup ایک wide angle ہوگا ایک ultra wide angle کا setup ہوگا اور جو دو بڑے موڈلز ہوں گے Pro اور Pro Max اس کے اندر آپ کو triple camera plus ایک لائرہ سکانے کا option دیکھنے کو ملے گا باقی چاروں جو iPhones ہوگے اس کے اندر آپ کو OLED display دیکھنے ملے گا لیکن جو base کے دو موڈلز ہوں گے اس کے اندر جو frame ہوگا that will be aluminium اور جو اوپر کے دو موڈلز ہوں گے اس کے اندر frame جو ہوگا that will be stainless steel اچھی بات یہ بھی ہے دوستو کہ چاروں iPhones کے اندر آپ کو A14 bionic chipset اور 5G کی technology دیکھنے ملے گی ایک اور اور بات سب لوگ جو جاننا چاہتے ہیں یہ چاروں iPhones کے اندر مطلب اس کے اندر کوئی partiality نہیں ہوگی پہلے بتا جارہا کہ Pro Max کے اندر جو ہے آپ کو ایک چھوٹا notch دیکھنے مل سکتا ہے لیکن ابھی بتایا جارہا ہے کہ چاروں iPhones کے اندر جو ہے notch will be smaller than iPhone 11 series تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت لوگوں جو notch سے جڑ آتی ہے تو ان کے لئے اچھی بات ہے کہ notch جو ہے Apple تھوڑا چھوٹا کرنے کی یہاں پہ planning میں ہے یہاں پہ ہو رہا گیا ہے دوستو exactly میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ iPhone 12 will be delayed ایسا بتایا جارہا ہے سپٹیمبر میں iPhone جو ہر سال نگل کے آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے couple of months جو ہے یہ delay ہو جائے لیکن 2020 کے end تک جو ہے Apple ان کو launch کرنے کی کوشش کرے گا اگر حالات اور زیادہ بگڑے نہیں تو کیونکہ Apple کے جو engineers USA سے China جاتے ہیں China میں Apple کی factory ہے جہاں پہ یہ سارے iPhones بنتے ہیں تو وہاں پہ یہ prototype اور پھر assembly line اور پورا جو pandemic سب پھیلا ہوا ہے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے ویے سے یہ تھوڑا delay بھی ہو سکتا ہے ایسا بتایا جارہا ہے لیکن Apple جو ہے پوری کوشش کرے گا 100% اپنا دینے والا ہے کہ 2020 کے end تک جو ہے at least ان iPhones کو launch کر دے اب اگلی خبر پہ آ جاتے دوستو جو ہے iOS 14 سے related iOS 14 کے اندر Apple work کر رہا ہے ایک نئے project کے اوپر جو ہے project avocado avocado جو project ہے اس کے اندر widget customization جو ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دیا جانے والا ہے ابھی کیسا ہے کہ Apple کے جو iPhones ہے اور iPad ہے اس کے اندر widget کے لیے جو ہے ایک dedicated screen ہوتا ہے اور paint widget ہوتے ہیں تو ایسا نہیں رہے گا iOS 14 کے اندر آپ جو ہے widget کا زیادہ customization کر پائیں گے widget کو کہیں بھی جو ہے اپنے phone میں move کر پائیں گے اور اس کا جو background ہوگا رہا ہے وہ بھی آپ change کر کے جو ہے customize کر پائیں گے iOS 14 کے wallpaper سے related اگلی بڑی news یہ ہے دوستو کہ iOS 14 کے اندر جو ہے iOS 13 کے جتنے بھی wallpapers تھے وہ Apple جو ہے ہٹا دے گا اور ایک نئے pleasant way میں جو ہے نئے arrangement کے ساتھ اس کو لے کے آنے والا ہے جس کے اندر جو ہے multiple gradients کا بھی option آپ کو دیکھنے ملنے والا ہے اور اس کا جو arrangement ہے یہ بہت زیادہ systematic ہوگا الگ الگ جو wallpapers ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ automatically arrange ہو جائیں گے اور اس میں smart gradient کا بھی option ہوگا تو الگ الگ gradient جیسے بھی آپ کو پسند ہے جیسے اب آپ دیکھتے ہو کہ dark اور light mode کے اندر جو ہے الگ الگ gradient آتا ہے ویسے یہاں پر multiple gradients کا آپ کو option دیکھنے ملنے والا ہے اگلی جو نیوز آپ کو بتا رہا دوستو it is the most important news یہاں پہ iPhone SE 2 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو دوستو کیونکہ iPhone SE 2 کے بارے میں یہ پورا ہفتہ جو ہے کافی سارے leaks نکل گیا ہے تو میں ویٹ کر رہا تھا کہ جو leaks ہے وہ بھی تھوڑے جو ہے ان کی credibility بڑھ جائے ان کا جو confirmation ہے وہ ہو جائے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ رکا ہوا تھا اس کے لیے ویڈیو نہیں بنایا تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ iPhone SE 2 جو ہے it will be called iPhone SE 2020 کافی ٹائم سے بتا جا رہا ہے کہ iPhone 9 اس کا نام ہوگا iPhone SE 2 ہوگا so thank God iPhone SE 2020 اس کا نام ہونے جا رہا ہے کیونکہ iPhone SE name جو ہے یہ نام ہی بہت سا سپیشل ہے iPhone SE ایک بہت ہی پیارا فون تھا اور iPhone SE 2020 جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی پیارا فون ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ جو leak نکل کے آئی ہے اس کا نام جوں کو بتا چلا ہے وہ کہاں سے بتا چلا ہے آپ کو جاننا کو ضروری تو apple.com پہ apple کے جو accessories ہوتے ہیں جو product کے ساتھ آپ خرید سکتے ہو الگ الگ اس میں screen protector بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ Belkin کا جو screen protector ہے Apple کے official website پہ یہ iPhone 7, 8 اور SE کے لیے Apple نے list کر دیا تھا اس کے بعد جب یہ leak نکل کے آ گیا تب Apple نے SE وہاں سے ہٹا دیا obviously SE جو چھوٹا والا ہے جو پرانا والا ہے اس کا screen size iPhone 7 اور iPhone 8 سے الگ ہے تو وہاں اس کے لیے نہیں بلکہ iPhone SE 2020 کے لیے ہی وہ screen protector تھا یعنی کہ iPhone SE کا نام جو ہے وہ iPhone SE ہی ہونے جا رہا ہے اگلی جو چیز ہم کو پتا چلی کہ iPhone SE اس کا نام کیوں ہونے جا رہا ہے کیونکہ apple.com پہ ہی جو Apple Care Plus ہوتا ہے جو کہ انڈیا میں available نہیں ہے لیکن جہاں پہ Apple Store ہے وہاں پہ Apple Care Plus ہوتا ہے تو Apple Care Plus کے اندر بھی Apple نے iPhone SE کا نام جو ہے وہ add کر دیا تھا یہاں پہ لیکن بعد میں جب leaks نکل کے آ گئے تو یہ بھی چیز جو ہے Apple نے اپنے website سے ہٹا دیا iPhone SE کی launch کے بارے آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ 15th of April کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا launch جو ہے وہ ہو جائے گا تو آپ دیکھنا ہے کہ 15th of April کو finally اس کا launch ہوتا ہے یعنی یہ delay اس لیے ہو رہا ہے دوستو کیونکہ جو بیماری پہلی بھی ہے اس ویجے سے otherwise کوئی بھی reason نہیں تھا اس کو delay کرنے کا pricing کے بارے میں اگلی نیوز ہے دوستو MacBook Pro سے AirTags Related MacBook Pro 13 inch والا جو ہے اس کا refresh بھی Apple اگلے مہینے لے کے آ سکتا ہے اس میں آپ کو دیکھنے ملے گا نیا کیبورڈ اور improved internals اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو ابھی جو ہے confirm نہیں بتایا جا سکتا کہ 13 inch کی جگہ جو ہے یہ 14 یا 14.1 inches کا بھی MacBook Pro ہو تو میں اس کے لئے بہت ساتھ excited ہوں آپ لوگ کو اس میں interest ہے کہ نہیں نیچے comment section میں لکھے بتائیے ہماری آج کی جو آخری نیوز دوستو وہ ہے Apple کے AirTags Related Apple نے اپنے ایک product ویڈیو میں جو اپنے YouTube چینل پہ وہ لوگ upload کرتے رہتے ہیں اس میں گلتی سے جو ہے AirTags Related information کو leak کر دیا تھا جب لوگوں نے اس کو جو ہے internet پہ لے کے آ گئے تو وہاں سے Apple نے وہ ویڈیو جو ہے ڈاؤن کر دیا اب یہ سب Apple جو کر رہا یہ purposely کر رہا ہے hype بنانے کے لئے یا پھر گلتیاں ان کے employees سے ہو جاری پتہ نہیں لیکن AirTags بھی جو ہے بوجل دیا آنے والے ہیں most probably WWDC میں یہ نکل کے آ جائیں گے دوستو یہ تھی Apple کی دنیا سے پانچ بڑی خبریں یہ سارے ہفتے کا round up تھا اور اس میں سب سے important جو news تھی وہ iPhone 12 سے related تھی اور iPhone SE سے related تھی آپ کو این news میں سے کیا زیادہ interesting لگی دوستو اس کے بارے نیچے comment section میں لکھے بتائیے اور iPhone 12 کے اندر چار models آنے والے ہیں آپ ان میں سے سب سے زیادہ کس میں interest ہوں گے چاروں model کا display ہے that will be OLED اور چاروں model 5G technology آپ دیکھنے ملنے والی ہے اب کیا آپ stainless steel مہنگے models جس کے اندر triple camera اور LiDAR scanner یا شیئر ضرور کیجئے اور میرے سیل کو سبسکر ضرور کیجئے گوڈ بائی